بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ چینل ایڈویشنل ہے جس میں موٹیویشنل ہسٹاریکل اور انفرمیٹک باتیں آپ کو حمد دیں آج میں ایک چھوٹی سی کہانی سنا رہا ہوں یہ جرمنی پرانا جرمنی جو تھا گریٹر جرمنی اس میں ایڈویشنل کے چھوٹے کئی ملک شامل تھے اور اس کا نام پوریشیہ ہوتا تھا تو پوریشیہ کا ایک حاکم تھا کونرڈ تھری کونرڈ کئی بادشاہ ہوئے ہیں کونرڈ تھری تھا اس کا جگڑا ایک پندے سے چلنا تھا اس کے قلعے پر ڈیوک آف ویلپ ویلپ کے قلعے پر انہوں نے قلعے پر انہوں نے یلگار کی قلعہ جو تھا وائنز برگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وائنز برگ چھوٹا سا شہر ہے جو بیسیکلی جو رومن امپائر تھی ہولی رومن امپائر مقدس جو رومن امپائر تھی اس کا حصہ ہوتا تھا اس پہ اس نے یلگار کی اور اس یلگار کے نتیجے میں وہ علاقہ اس نے پتہ کر لیا وہ قلعے کے اندر بہت سے لوگ بیٹھ گئے وہ خالی کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے اس نے جو کونرڈ تھی تھا اس نے کافی کوشش کی لیکن قلعہ پتہ ہونے میں نہیں آرہا تھا پھر اسے وہاں کی عورتوں سے ایک میسج ملا جی کہ اگر عورتوں کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے تو ہم قلعہ آپ کو سرنڈر گرا دیں اس نے کہا ٹھیک ہے عورتوں کی نمائندہ آئیں بات چیت ہوئی انہیں کہا جی ہم نکلیں گی تو کچھ چیزیں بھی ہمیں چاہیے ہوں گی کیا لے جا سکتے ہیں جو کونرڈ تھی تھا اس نے بڑے مزے سے کہا اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ ایسا کہیں جب نکلیں تو ہر وہ چیز جو آپ نے کندے پہ لادی ہوگی نا وہ آپ کو اللہ آیا لے جائیں اس پہ کوئی شخص آپ کو روک ٹوپ نہیں کرے گا عورتیں بڑے خوش ہوئی واپس چلے گئے تھوڑی دیر بعد جب وہ ایک نکلنا شروع ہوئی تو بادشاہ دیکھ کے ہنسنے بھی لگا اور پریشان بھی ہو گیا کہ یہ ہو کہہ رہا ہے وہ سوری عارتیں ساری کی ساری عارتیں کندے پہ اپنے میاں کو اٹھائے آ رہے ہیں جس کو دیکھے اس کا میاں اس کے کندے پہ ہے اور میچاری جس طرح بھی ہے اسے کھین تان کے لیے جا رہی ہے وہ قتیل نے ایک شعر کہا کہ یہ موجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے کہ سنگ تجھ پہ گرے اور چوٹ آئے مجھے تو یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اچھے تعلقات ہونا تو یقینا بیوی میاں کی اور میاں بیوی کی چوٹ کو محسوس کرتا ہے تو وہ بڑی اچھی بیویاں تھی وفاشار قسم کی بیویاں تھی وفادار قسم کی بیویاں تھی انہوں نے جب باہر نکلے تو کندے پہ انہیں جیسے بھی تھا مشکل آسان جیسے بھی تھا انہوں نے پس پریفرنس جو تھی اپنے میاں کو دی کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی اور اس اب اچھا جو تھا وہ دیکھ رہا تھا کانراد تری جو تھا وہ دیکھ رہا تھا لیکن کمیٹمنٹ باہرحال کمیٹمنٹ ہوتی ہے اور انسان کی زبان ہی اصل چیز ہے اس نے کمیٹ کیا تھا کہ کندے پہ جو چیز ہوگی ہم تمہیں نہیں روکیں گے اور نہ کچھ کہیں گے سنانچہ وہ کندے پہ اپنا میاں اٹھائے وہاں سے کراس کر گئے کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا وہ اپنے میاں بچانے میں کامیاب ہو گئے اگر وہ خونگریزی یا رائی اندر ہوتی تو یقیناً ان بندوں نے مارا جانا تھا لیکن وہ بادشاہ کی یہ دلیری کمیٹمنٹ کے ساتھ اس کا کھڑا رہنا یہ بڑی بہت بڑی بات تھی چنانچہ یہ جو عام قلعہ تھا جس طرح کئی قلعے آتے ہیں وہ ہسٹری میں جگہ نہیں بناتے کہ کیسے بہت بڑے بڑے قلعے یہ ایک چھوٹا سا قلعہ تھا لیکن ان کی اس چھوٹی سی عرکت سے عورتوں کی اور اس بادشاہ کی کمرڈ کی ان دونوں کے ایکشن کی وجہ سے اسے تاریخ میں ایک بہترین مقام ملا ہے آج بھی لوگ ان وپادار بیویوں کی حوالہ دے کے مغرب کے لوگوں کو یاد کرتے ہیں کہ وہ لوگ مشرق سے کم نہیں ہیں وہ بھی مغرب والے بھی اپنے رشتوں کو اسی طرح اترام دیتے ہیں جیسے مشرق بادشاہ نے کچھ نہیں کہا اس نے کمیٹمنٹ کی جی اور کمیٹمنٹ بارال کمیٹمنٹ ہوتی ہے تو اپنے میئے کو بچانے میں وہ کام ہے اب ہوگئی قلعہ اس نے فتح کر لیا قلعہ میں کچھ تھا ہی نہیں سارے بندے کسی طرح نکل گیا جائے تو بارال یہ اس کی فتح کی کہانی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ